اس لئے اللہ نے حکم دیا بھئی ظلم بھر سے بڑھ گیا ہے یہاں سے نکل جاؤ ہاں جہاد کا حکم بنی اسرائیل کو جب آیا جب ان کے پاس بقاعدہ ایک خطہ ہوا ایک حکومت قائم ہوئی ظالم سے ان کو نجات کی اب اپنی ایک ریاست قائم ہوئی ہے اور ایک پاور آگئی ان کے پاس اب ان کو حکم ہوتا ہے کہ اب تم کسی دوسرے ملک کی آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھے ڈال کے بات کرو تو اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر ہے تو وہ آپ کا ملک ہے اسی ملک کو توڑنے کی بات کرو گے اسی ملک کے خلاف چلو گے تو وہ بھی نہیں رہے گا حرم بھی آپ کے حاصل نکل جائے گا اور یہ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا بہت کچھ ہو سکتا ہے ہو رہا ہے نا دنیا میں دیکھو نا کیا ہو گیا شام کا کیا شام میں بھی تحریکیں کھڑی ہوئی تھی حکومت کے خلاف بغاوتوں کی تحریکیں لوگ ہم سے اس وقت کہتے تھے آپ شام میں جہاد کی بات کیوں نہیں کرتے شام کے بارے میں میں ان سے کہتا تھا کہ یہ جہاد ہوا ہے جس کا یہ نتیجہ ہے نہ ہوتا تو یہ نتیجہ نہ ہوتا ہم جہاد کے خلاف نہیں ہیں لیکن جہاد میں سب سے پہلے دو چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے لڑنا کہاں ہے اور لڑنا کس سے ہے ان دو چیزوں پہ بہت جب تک غور و فکر نہ ہو کہ یہاں لڑنا مناسب ہے یا نہیں اور اس قوم سے لڑنا مناسب ہے یا نہیں یہ دو چیزوں کا جب تک تائیون نہیں ہوگا تو وہ نام جہاد کا ہوگا اور کام کیا ہوگا فساد کا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دیکھا کرتے تھے لڑنا کہاں ہے اور لڑنا کس سے ہے سولہ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نہیں لڑنا ہے بھئی چودہ سو صحابہ ہیں پورا مکہ اٹھ کے آ رہا ہے وہ تھوڑے سے ایمان والے ہیں یہی شہید ہوگئے وہ تو سب صحابہ نے تو موت میں بیعت کر لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالائے کہ ہمیں سکون ملے تھوڑا سا مدینہ کی ریاست ہے اس کو ہم ترقی دیں معاشی لحاظ سے بھی اس میں دعوت اور تبلیغ کا گام تھا کہ افراد ہمارے پاس اگٹے ہو جائیں پھر جب دس ہزار کا لشکر تیار ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کی ہے اس سے پہلے دس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی نہیں کی ایگریمنٹ کی ہیں معاہدے کی ہیں اور یہ باقی جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں یہ دفاعی ہوئی ہیں انہوں نے حملہ کیا آپ نے صرف اپنا دفاع کیا ہے تو نبی کی صیرت میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے یہ موضوع بہت لمبا ہے طویل ہے اس پر میرے مستقل بیانات ہو چکے بس ابھی آپ لوگوں کو یہ بتانا مقصد ہے کہ اب یونیورسٹیوں میں اس قسم کی تحریکوں سے دور رہیں مذہب کے نام پہ وہ آپ کا بھی بیڑا غرق کر رہی ہیں اور آپ کے مذہب کا بھی بیڑا غرق کر رہی ہیں اور ملک کا تو بیڑا غرق ہوئی رہے تو ملک کو توڑنے پر اور ملک کی سالمیت پر کوئی کمپرومائز بولو نا بھائی نہیں ہونے چاہیے یہی ہے آرمی کے پاس یہ پاور تو باقی ظالم لوگوں سے اللہ اگر ان میں سے کسی نے ظلم کیا ہے تو اللہ انتقام لینے والا ہے اس وہ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ انتقام لے گا لیکن ہم کسی فرد کو سزا دینے کے لیے ہم ریاست سے بدلہ نہیں لے سکتے تو سعودیہ کے حکمران جیسے مرضی ہوں لیکن سعودیہ کی جو ریاست ہے اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے چاہے اس ریاست کی حفاظت کے لیے ہمیں دعوت دینے والا کوئی بھی ہو ٹھیک ہے نا کوئی بھی ہمیں دعوت دینے والا تو خیر موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ فرون نے سرکاری ذرائع استعمال کیے اور پوری قوم کو اکھٹا کر لیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا نافرمان ریاست کے واقعی دہشتگرد تو یہاں سے بات آ رہی تھی جو بڑا دہشتگرد ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے ظلم سب زیادہ مسلمانوں پہ لیبیا کے حالات خراب ہو گئے شام میں مسلمان پٹ رہے ہیں برما میں مسلمان کا خون ہر جگہ مسلمان کا خون اور کیس کس پہ ڈال دیا مسلمان یہ دہشتگرد جو ہمیں دہشتگرد کہتے ہیں ہم ان کی دہشتگردی کی گرد کو بھی نہیں پہنچے ٹھیک ہے ہمارے ہاں کیا دہشتگردی ہے چھوٹے موٹے بم پٹاکے اللہ معاف فرما یہ بھی نہیں ہونے شاہی ان کے دہشتگردی جو ہے نا ڈیزی کٹر بم بڑے بڑے 32000 تن وزنی بم وہ وہ گراتے ہیں اور پھر بھی وہ دہشتگرد آج کسی نے بتایا افغانستان میں پہاڑی علاقوں میں اتنی خطرناک بیماریاں پھیل گئی ہیں کیمیکل بم گردنے کی وجہ سے شہروں میں نہیں دہی علاقوں میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کوئی میڈیا اس کو نہیں بتا رہا ایسے بم استعمال کیے جا رہے ہیں جو اقوان میں متحدہ کے قانون کے خلاف ہیں وہ بم گرتے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن کیا ہے وہ ایسی گیسز پھیلتی ہیں کہ آہستہ 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 گردے خراب ہو رہے ہیں پیٹ خراب ہو گیا کوئی میدے کا کینسر ہو گیا بہت خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں تو اس فیرون نے بھی یہی کہا کہ دہشتگرد کون ہیں یہ دہشتگردیں ہیں یہ ریاست کے مجری میں اب نتیجہ کیا نکلا کہ نکلے وہاں سے جب یہ نکلے ہیں بنی اسرائیل تو اللہ کی قدرت کے راستہ بھول گئے کتنی ٹینشن میں ہو گئے ان کو پتا ہے اب ہم نکل رہے ہیں اب موت ہے اب اگر پکڑے گئے تو یہ فیرون کہاں چھوڑے گا ایک ایک کو قتل بھی نہیں کرے گا ایسی عذیت کے ساتھ اب جب بھاگتے ہوئے گئے ہیں تو دریہ کے کنارے آکے ایسی جگہ پہ یا تو ہوتا ہے نا راستہ گم بھول گئے تو چلو سہرہ میں چلتے رہو چلتے رہو کہیں نہ کہیں تو نکل جائیں گے ایسی جگہ آگے کھڑے ہو گئے کہ آگے کیا ہے دریہ اب آگے جائیں نہیں سکتا یہ سب کرنے والا کون ہے اللہ اللہ اپنی خدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتا تھا اور یہ ساری باتیں یہودیوں کو ہم سے زیادہ معلوم ہیں کسی یہودی سے کبھی واسطہ پڑھاؤ ان کو یہ ساری باتیں ہم سے زیادہ اچھی طرح رٹی بھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو تو باپ دادہ نقل کرتے آ رہے ہیں یہ واقعہ ہم نے تو قرآن میں پڑھا یہودیوں نے صرف تورات میں نہیں پڑھا ہوتا ان کے باپ دادے صدیوں سے یہ واقعہ نقل کرتے آ رہے ہوتے ہیں جیسے ہر ایک نے کتاب میں نہیں پڑھا ہوتا پاکستان بننے کا بہت سے انہیں اپنے اببا سے پوچھا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دادہ آئے تھے وہاں سے عجرت کر کے ایسے تو یہ باپ دادہ سے یہودیوں میں چلا آ رہے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں ان باتوں کو یہودی بھی مانتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوا ہے کہ دریہ کے قریب آ کر کھڑے یہ کیا ہوئی کہاں جائیں پیچھے سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا پیچھے سے کیا نظر آئے بنیسرائی کو غبار اڑ رہا صبح کی روشنی ہو رہی ہے اور یہ تو رات و رات نکل لے دیں اب صبح ہو رہی ہے اور کیا ہو رہے غبار اڑ رہا ہے پورا لشکر دور سہرہ میں فیرونیوں کا آتا ہوا نظر دھر گئی ہے کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے یا موسیٰ انہا لمدرکون اے موسیٰ آج پکڑے گئے آج کیا ہوگا مروا دیا پکڑے گئے حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا کلہ ہرگیز اس کو کہتے ہیں توکل اس کو کیا کہتے ہیں بھئی اللہ جو اللہ آپ یہ اپنی طرف سے کر رہے ہو یا اللہ کی کہنے سے کر رہے ہو جب کوئی کام ہم اللہ کے کہنے سے کرتے ہیں تو اللہ ہم کو لاوارس چھوڑے گا ہے بھئی چھوڑے گا اللہ نے کہا کہ بیوی بچوں کی کفالت کرو اللہ نے کہا نا تو اب اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے بھئی اللہ نے کہا ہے تو اللہ کرے گا نا انتظام پھر غربت میں کیوں پریشان ہو رہا ہے پھر انہوں کہہ رہے کیسے ہوگا رسک کہاں سے ملے گا پیسے کہاں سے ملیں گے یہ کہاں سے ہوگا وہ کہاں سے ہوگا اللہ نے کہا کہ پیڑ بھروں گا میں تم حلال کمانے کی فکر کرو حرام کی طرف نہ جاؤ تو اگر حرام چھوڑ کر حلال پر آ گئے تو اللہ پر توقع ہونا چاہیے نا کیونکہ میں نے اللہ کے کہنے سے چھوڑا ہے ہو جائے گا ہاں پریشان کر کے ہوتا ہے بعض دفعہ تھوڑا سا اللہ امتحان لیتے ہیں حرام جو آپ چھوڑی تو فوراں سونے کی نوالیں نہیں ملتے برنہ تو سب لوگ چھوڑ دیں گے تھوڑا سا آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کلہ ہرگز نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا بھائی اللہ نے اگر ہمیں ایسے کروانا ہوتا تو یہ اتنے موجزے جو اللہ نے دکھائے اور اتنی دعوت اور آج ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یہاں سے نکل جاؤ رات و رات تو اللہ کیا اس لئے دے رہے ہیں لیکن حضرت موسیٰ تسلی تو دے رہے ہیں مگر پتہ حضرت موسیٰ کو بھی نہیں ہے کہ ہوگا کیا بچیں گے کیسے کیونکہ حضرت موسیٰ نے لاتھی کو سامپ بنتے میں دیکھا تھا اس کے علاوہ اور کوئی چیز تو انہوں نے کہا زیادہ زیادہ کیا ہوگا لاتھی سامپ بن کے فیرونیوں کو کھائے گی تو کتنوں کو کھائے گی بھئی ہے کتنوں کو فیرونی یہ جو ہے نا سامپ گسے گا لیکن میں سوچ رہے ہیں بھئی کچھ ہوگا ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے یہاں علماء نے ایک علمی نکتے کی بات کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے غار ثور میں اور چاروں طرف سے مشرقین نے گھیر لیا اور ساتھ میں آپ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ بھی پریشان ہوئے تھے جیسے بنی اسرائیل پریشان ہوئے تھے اس وقت نبی نے کیا فرمایا تھا ان اللہ معانا اللہ ہمارے ساتھ ہے جبکہ حضرت موسیٰ نے یہاں کیا فرمایا کل لا انہ معی ربی ہرگز نہیں ہوگا کچھ کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے یہاں بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے کیسے ہمارے نبی کی شان بیان کی ہے دیکھو نبی نے اپنے ساتھی کو یاد رکھا اور موسیٰ اپنے ساتھی کو ماز اللہ بھول گئے نبی تو کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے اپنے دو ساتھیوں کو نہیں ملایا حضرت مورنہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس اشکال کا جواب دیا فرمایا یہ پیغمبر کی توہین ہے اپنے نبی کی عظمت اس انداز سے بیان کرنا کہ دوسرے نبی کی توہین ہو رہی ہو کہنے والے کا مقصد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے مگر تعظیم کا یہ طریقہ کہ دوسرے نبی کی توہین ہو رہی ہو یہ غلط ہے نبی کبھی اپنے ساتھیوں کو نہیں بھولتے حکیم علمہ نے فرمایا اصل بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ میرے اتنے موجزات دیکھ چکے ہیں اتنی اللہ کی طرف سے سب کچھ دیکھ چکے ہیں اب بھی یہ کس پر یقین نہیں کر رہے اللہ پر توقع نہیں کر رہے تو ایسے نالائقوں کی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آجا اور آج یہ واقع پکڑے ہیں کیونکہ بھائی جس اللہ نے اب تک بچایا ہے اور اتنا کچھ کر دیا تو وہ آگے کیوں نہیں بچا سکتا یا تو یہ پوچھتے نا کہ اے موسیٰ اب ہوگا کیا ہمارا یہ نہیں کہہ رہے کہہ رہے انہا لمد رکون پکڑے گئے بس اب نہیں ہونے والا کچھ بھئی یا تو یہ کہنا ہے اے موسیٰ اللہ بچائے گا امید تو ہے لیکن کیسے بچائے گا ترہ تسلی دے دیں ٹھیک ہے نا یا اللہ بچائے گا کی بھی نہیں بچائے گا ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں ابھی شہادت دے کے جنت میں پہنچانا چاہتا ہو بلکہ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا پکڑے گئے مر گئے بھائی اب نہیں ہونے کچھ بس کلمہ پڑھ لو سب لوگ اس سے اچھے تو پہلے ہی تھے پٹ رہے تھے نا کم اس کم مردوں نہیں رہے تھے بچے ہی مر رہے تھے نا ہماری گردنے تو محفوظ نہیں ہماری گردنے تو محفوظ نہیں